بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معجز دوستو آج اللہ کے ایک اسم مبارک الوہابو کے خاص وظائف آپ کے خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں الوہابو کا مطلب ہے سب کچھ دینے والا یعنی بے سوال کے عطا کرنے والا اور ایسا دینے والا جس کا کوئی ثانی نہ ہو اور یہ اسم حبہ سے مشتق ہے جس کے معنی بغیر عبرز اور بغیر کسی غرض کے دوسرے کو عطا کرنا ہے اور جو اس طرح بے غرض بغیر مانگے لوگوں کو مال لٹاتا ہو اور دوسروں کو دیتا رہتا ہو اسے جواد اور وہاب کہتے ہیں اور حقیقت میں جود و عطا اور بے غرض حبہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے خاص ہے اسی لیے بندوں پر فرض ہے کہ جب بات واضح ہو گئی کہ وہاب مطلق خدا قدوس وحدہ لا شریک ہے تو ہر چیز صرف اسی وحدہ لا شریک سے مانگے اور اس ہی سے امید رکھے اور اس کے سوا سب سے تمہ توڑ دے اور بندوں میں وہاب اس شخص کو کہا جاتا ہے جو لوگوں کو بغیر کسی خوف اور ڈر کے عطا کرتا ہو اور نہ ان سے بدلہ کا خواہا ہو اور نہ اس عطا سے اس کی غرض جزائے اخروی ہو یعنی دخول جنت وغیرہ بھی نہ ہو بلکہ صرف مقصد اللہ تعالی کی محبت اور احکام کی اتباع تو معجی دوستو چلیے بڑھتے ہیں وظائف کی طرف سب سے پہلا وظیفہ ہے کہ فقر و فاقہ سے نجات کے لیے جو شخص فقر و فاقہ میں مبتلا ہو تو چاشت کی نماز میں آخری سجدہ میں یا وہابو کو چالیس مرتبہ روزانہ پڑھا کرے تو اللہ تعالیٰ اس سے فقر و فاقہ کو دور فرما دیں گے اور چاشت کی نماز کا وقت یہ فجر کی نماز کے بعد اشراق کا وقت ہوتا ہے اس کے بعد تقریباً ساتھ یا ساڑھ ساتھ آٹھ بجے چاشت کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے تو اس چاشت کی نماز میں آپ چار رکعت نماز پڑھیں تو جو آخری رکعت کا آخری سجدہ ہو اس سجدہ میں چالیس مرتبہ یا وہابو یا وہابو پڑھیں اور اس عمل کو روزانہ کا معمول بنا لیں تو اللہ تعالیٰ فقر و فاقہ کو دور فرما دیں گے اور خزانہ غیب سے اچھا روزکار عطا فرمائیں گے اور اسی طرح جو شخص اس اسم یا وہابو کو کسرت سے پڑھے گا چلتے پھرتے اپنے کاموں میں مصروف صرف زبان سے چلتا رہے یا وہابو یا وہابو تو اللہ تعالیٰ اسے مخلوق سے بے نیاز کرتے گا اور وہ سطح رزق کے لیے جو شخص نماز فجر کے بعد اس اسم مبارک یا وہابو کا روزانہ صرف تین سو مرتبہ ورد کرے گا اور اول و آخر گیارہ گیارہ مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھے اور بعد میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس پر رزق کے دروازے کشادہ فرما دیں گے اور نماز چاشت کی ادائیگی کے بعد سجدے میں جا کر سات بار رو رو کر یا وہابو پڑھ کے اللہ سے دعا مانگے یعنی جو بھی دعا مانگنی ہیں آپ یا وہابو پڑھیں اور اللہ سے دعا مانگیں یا وہابو اے وہاب اے وہاب اتا کر اے وہاب یا اتا کر تو ایسے سات مرتبہ روزانہ سات دعائیں مانگیں تو اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرمائیں گے اور خلقت سے بے نیاز کر دیں گے اور رفع حاجت کے لیے جب کوئی حاجت ہو تو آدھی رات کو وضو کرے اور پھر تین سجدے کرے ہر سجدے میں سو مرتبہ یا وہابو یا وہابو کا ورد کرے اور اس وقت حالت سجدہ میں ہی ہاتھ کی ہتھیلیاں مشل دعا کے اوپر رہیں جیسے دعا مانگتے ہیں سجدے میں ایسے ہاتھ سیدھے کر دیں انشاءاللہ پہلی شب میں ہی اللہ تعالیٰ سے آپ جو بھی دعا مانگیں گے اللہ تعالیٰ آپ کی حاجات پوری فرما دیں گے ورنہ یہ تین راتوں تک عمل کرے انشاءاللہ تین راتوں میں اللہ تعالیٰ آپ کی حاجات آپ کی مراد پوری فرما دیں گے قید و قرد سے نجات کے لیے شیخ مغربی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مہم درپیش ہو یا کسی چیز کا طالب ہو یا کسی دوسرے کی قید میں ہو یا مقروض ہو یا رزق کی تنگی ہو اور سخت محنت کرنا پڑتی ہو یا کوئی بھی حاجت ہو کوئی بھی مشکل ہو تو آدھی رات کو وضو کرے بہتر ہے کہ شب جمعہ یعنی جمعہ رات کے دن جو رات آتی ہے اس رات کو وضو کرے اور دو رکعت نماز ادا کرے نماز کے بعد سر برہنہ ہو کر اللہ رب العزت سے دعا کرے اور سو مرتبہ یا وہاو کا ورد کرے اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت طلب کرے اور یہ تین راتوں تک عمل کرے تو انشاءاللہ تین شب میں مقصد بر آئے گا اور ادائیگی قرض کے لیے ہر نماز کے بعد اکتالیس مرتبہ اکتالیس دن تک یا وہابو پڑھتا رہے یہ آپ کو اکتالیس دن تک جو اکتالیس مرتبہ پڑھنے کی مقدار بتائی ہے یہ کم از کم مقدار ہے ورنہ آپ اکتالیس دن تک جتنا زیادہ یا وہابو کا ورد کریں گے تو اللہ تعالیٰ تعالیٰ آپ کو تمام خرضوں سے نجات اتا فرما دیں گے آپ کا تمام خرض انشاءاللہ ادا ہو جائے گا اور وسط رس کے لیے فراقہ رس کے لیے چار رکعت چاشت کی نماز ادا کرے اور سلام کے بعد سجدہ میں جائے اور ایک سو چار مرتبہ یا وہابو یا وہابو یا وہابو پڑھے اور یہ عمل ہر ماہ میں سات دن یہ عمل کرے انشاءاللہ کبھی روزی کی تنگی نہ ہوگی یہ حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا فرمان اور کشائش رس کے لیے جو شخص فاقہ سے لاچار ہو اور کوئی صورت کشائش رس کی نہ ملے تو ایک ہزار مرتبہ ہر روز اس اسم پاک یا وہابو کو فجر کی نماز کے بعد پڑھا کرے تو تھوڑے ہی عرصہ میں یہ مسئیبت اس سے دور ہو جائے گی اور ہر شخص حیران ہوگا کہ کیسے مشکلات کیسے مسائب آپ سے دور ہو گئے اور اگر ایک ہزار مرتبہ اس اسم مبارک یا وہابو کو کاغذ پر لکھ کر اس مبارک نام کو اپنے پاس رکھے اس کاغذ اس لکھے ہوئے کاغذ اللہ رزق کی تنگی نہ ہوگی رزق کی تنگی سے محفوظ رہے گا اور مخلوق سے بے پرواہ ہونے کے لیے اگر کوئی شخص زوال سے قبل یعنی زوال کا وقت بارہ بجے کے قریب آتا ہے اس سے قبل مکروح ٹائم سے قبل گیارہ بجے تقریباً دن میں وضو کر کے قبلہ روح ہو کر کھڑے ہو کر سجدہ کی آیت قرآن پاک کا جو سب سے آخری سجدہ ہے اس کی آیت وسجد وقتریب اس کو پڑھے پڑھنے کی ترطیب دوبارہ سن لیں کہ کوئی شخص زوال سے قبل تقریباً گیارہ بجے وضو کر کے قبلہ روح کھڑے ہو کر یہ سجدہ کی آیت وسجد وقتریب پڑھے اور پھر سجدے میں جا کر سات مرتبہ یا وہابو پڑھے تو ساری مخلوق سے بے پرواہ رہے گا اور جب تک یہ عمل جاری رکھے گا اس عمل کا اثر رہے گا اور جب یہ عمل چھوڑ دے گا تو چھوڑنے کے بھی سات روز بعد تک اس کا اثر رہے گا اور اس کے بعد اثر آہستہ آہستہ زائر ہونا شروع ہو جائے گا اور ایک اور بات یاد رکھیں کہ ابھی ہم نے آپ کے سامنے سجدہ کی آیت تلاوت کی ہے تو آپ بھی سجدہ ضرور کریں سجدہ واجب ہو گیا ہے اس لیے آپ سجدہ ضرور کریں اور سخت ترین حاجت کے لیے اگر کوئی سخت حاجت درپیش ہو تو ٹھیک آدھی رات کو گھر کے سہن میں اگر مسجد کا سہن ہو تو مسجد کے سہن میں ورنہ گھر کے سہن میں تین بار سجدہ کریں اور پھر سجدے سے سر اٹھا کر سو بعد یا وہابو پڑھے تین روز کے اندر انشاءاللہ تمام حاجات تمام مرادیں پوری ہو جائیں گی اگر قہد سالی ہو یعنی کسی ملک میں قہد سالی کے نشان معلوم ہو اور بارش نہ ہو تو گیارہ آدمی یا وہابو کا ختم پڑھیں ختم کا طریقہ یہ ہے کہ اول گیارہ شخص باوضو ہو کر بیٹھیں اور انیس انیس مرتبہ یہ درود پاک اللہم صلی علی محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمت بدوام ملک اللہ اس کے بعد اکتر ہزار مرتبہ یا وہابو پڑھ کر پھر انیس مرتبہ یہی درود پاک پڑھیں اور دعائے باران رحمت کی کریں انشاءاللہ تین دن گزریں گے تو انشاءاللہ باران رحمت شروع ہو جائے گی ورنہ چوتھے ہی دن انشاءاللہ بخیریت مینہ برسے گا ختم کا طریقہ دوبارہ سننے کہ اول گیارہ شخص باوضو ہو کر بیٹھیں اور انیس انیس مرتبہ جو درود پاک بتایا ہے یہ درود پاک پڑھیں اور اس کے بعد اکتر ہزار مرتبہ یا وہابو اور اکتر ہزار مرتبہ یا وہابو پڑھ کر پھر انیس مرتبہ یہی درود پاک پڑھیں اور یہ عمل تین دن کریں انشاءاللہ چوتھے ہی دن بخیریت مینہ برسے گا معزیز دوستو یا وہابو اللہ تعالی کا نام ہے اللہ تعالی کا اسم ہے یہ بہت ہی مجرب اس کے بے شمار فضائل ہیں مطلب آپ کو بتا دیا کہ یا وہابو کا مطلب ہے کہ بے سوال کے عطا کرنے والا ایسا دینے والا جس کا کوئی سانی نہ ہو تو آپ اپنے مسائل کے حل کے لیے مسائب کے حل کے لیے مشکلات کے حل کے لیے پریشانیوں سے نجات کے لیے یا وہابو یا وہابو یا وہابو کو کسرت سے اپنے معمول میں شامل کیجئے یہ تو آپ کو چند ایک فوائد چند ایک وظائف بتائے ہیں جب آپ اس اسم کو اپنے معمول میں شامل کریں گے تو آپ خود دیکھیں گے اللہ تعالی کہاں کہاں سے آپ کو عطا کر رہے ہیں کیسے کیسے آپ کے مشکلات مسائل حل فرما رہیں تو دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارے یہ آج کی ویڈیو یہ آج کا وظیفہ ضرور پسند آئے ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ ویڈس اپ ٹویٹر اور فیس بک گروپ پر ضرور شیئر کیجئے اور کمیٹس کا ذریعہ ہمیں ضرور بتائیے کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی دوستو اگر آپ روزانہ ایسے ہی نبوی قرآنی وظائف حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ابھی اس ویڈیو کے نیچے ریڈ کلر کے سبسکرائب کے بٹن کو دبا کر ساتھ میں بیل کے آئیکن کو لازمی دبا دیجئے تاکہ جیسے ہی ہمارے اس چینل پر کوئی بھی وظیفہ یا ٹوٹ کا اپلوڈ ہو تو آپ کو اس کی نوٹفیکیشن مل سکے معجز دوستو آج تک کیلئے اتنا ہی ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو میں نئے وظیفہ کے ساتھ تب تک کیلئے اجازت دیجئے گا اپنا دھیر سرخیال رکھے گا اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو اللہ آپ کو دھیروں دھیروں خوشیان عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ